اسلام علیکم اچھا شوڈنٹس ایک چیز کا اکثر مجھ سے بچے پوچھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ایسے کے اوپر کام کرنا ہے تو میٹیریل کہاں سے کٹھا کیا جائے پہلے بھی یہ ہے کہ ایسے کے اندر جب آپ سی ایس ایس کے لیے پی ایم ایس کے لیے لکھ رہے ہیں بہت زیادہ اہمیت آپ کے میٹیریل کی ہے پس ان آپ کا جو ایک ایسے ہے یہ ایک ریسرچ پیپر ٹائپ چیز نظر آنی چاہیے examiner جو ہے آپ کے میٹیریل کی بنیاد پر ہی differentiate کرے گا کہ کون سا بچہ ایسا ہے جس نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے اور کون سا بچہ ایسا ہے جس نے پڑھا نہیں ہے ایسے ہی ہر سال جب بچوں کو فیل کرتا ہے ایسے میں تو بقیدہ اس کے بعد میں وہ ایک ریپورٹ بھی جاری کرتے ہیں کہ ان کی observations کیا تھیں کون کون سے flaws تھے جو کہ commonly انہیں بچوں کے ایسے میں ملے اور ایک flaw جو ہر سال جس کو وہ highlight کرتے ہیں as a common flaw وہ یہ ہے کہ بچوں نے جو material دیا ہوا ہے وہ بڑا ہی آمیانہ قسم کا چیپ اور گھٹیا قسم کا ہے کوئی اس کے اوپر research نہیں ہے کوئی اس کے بیچ میں اس طرح کی دوسری چیز نہیں ہے تو material دراصل کیا ہے اس کی quality کیسے improve کی جا سکتی ہے یہ وہ topic ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے دیکھیں ایسے کے بیچ میں material کی quality سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ پوری طرح substantiate ہو رہی ہو with the help of data facts and figures, quotations اور اس طرح کی تمام جو reports ہیں ان کے analysis سے مثلا ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک student ہے ایک aspirant ہے جو کہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں inflation جائے وہ بہت زیادہ ہے دوسرا aspirant لکھتا ہے کہ پاکستان کے بیچ میں جو inflation ہے یہ 10.8% ہے موجودہ سال کے بیچ میں تیسرا aspirant جو ہے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے بیچ میں اس time 10.8% inflation ہے جبکہ پچھلی دہائی میں یہ 8.2% تھی اس سے پچھلی دہائی میں یہ اتنی تھی اس سے پچھلی دہائی میں یہ اتنی تھی چوتھا student جو ہے وہ analysis اس طرح کرتا ہے کہ پاکستان کے بیچ میں پانچ دہائیوں میں inflation کا trend یہ 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 ہے 6% تھی پھر 8 پہ چلی گی پھر 9 پہ چلی گی یہ بھی 10.8% ہے جبکہ اسی اصنا میں جو بنگلہ دیش ہے جو ایران ہے جو انڈیا ہے ان میں جو inflation کا trend ہے وہ یہ یہ رہا باب مجھے خود بتائیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں examiner کس کی بات کو زیادہ ویٹ دے گا یہ ایسی سی پیک ہے سی پیک کی اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ سی پیک کی اوپر comment کر رہے ہیں کہ جی سی پیک کی اوپر criticism کیا جاتا ہے کہ یہ east india company ہے تو ایک بچے نے simple یہ کہا جی کہ سی پیک کی اوپر criticism ہے کہ یہ east india company ہے دوسرے بچے نے دنیا کے ان چار ملکوں کے نام بھی لکھے اور ان foreign ambassadors کے بھی ذکر کیا جنہوں نے اس کو east india company کہا ہے تو آپ دیکھیں کہ material کے بیچ میں کتنا فرق آ گیا تو یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو دراصل آپ کی material کی quality کو improve کرتی ہیں کیا کیا چیزیں ڈالنی چاہیے آپ کو facts and figures کہاں سے مل سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کی حوالے سے اگر آپ نے چیزیں لینی ہیں تو economic survey of Pakistan بہت اچھا ایک source ہے ہر سال شائع کیا جاتا ہے اس میں سے دیکھیں بہت سارا آپ کو data مل جائے گا CIA کی word fact book جو ہے اس میں سے بہت سارا data مل جاتا ہے پھر reportیں شائع کرتے ہیں تمام کے تمام دنیا کی ادارے IMF کی اپنی reports شائع ہوتی ہیں ورڈ بینک کی reports وہ شائع ہوتی ہیں ان reports کو آپ جو ہے وہ code کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اچھے جنرلز کو جنرلز کو سوری جنرلز کو نہیں اچھے جنرلز کو اچھے magazines کو اچھے newspapers کو code کر سکتے ہیں لیکن پھر ساتھ میں آپ کو اس journal کا یا جو magazine ہے یا جو news paper اس کا نام اور date لکھنی پڑے گی کب اس کے بیچ میں ایسی بات کی گئی اچھے پھر official websites بڑا ایک اچھا محصر ذریع ہیں higher education commission کی official website ہے CPAC authority کی official website ہے tourism development corporation کی official website ہے ان کے اوپر جو بھی data تمام کے تمام اداروں کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں planning and development والوں کی finance کی تو ان تمام کے تمام official websites سے آپ data اٹھا کے اس کو code کر سکتے ہیں اچھے پھر اس کے بعد میں جو مختلف لوگ statements دیتے ہیں کسی president نے کوئی بات کی کسی foreign ambassador نے کوئی بات کر دی کسی secretary of state نے کوئی بات کر دی طالبان کے leader نے کسی بات کسی نے بات کر دی آپ ان کی باتوں کو بھی code کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان باتوں کو code کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ یہ ضرور mention کریں کہ آپ نے یہ جو code ہے یہ کہاں سے پک کیا ہے آپ خالی نہیں کہہ سکتے کہ جناب Trump نے فرمایا اب بتائیں گے کہ Trump کی statement ہے یہ کس اخبار میں کس تاریخ میں جو ہے وہ یا کس ویب سائٹ کی اوپر یہ جو ہے وہ upload ہوئی ہے جہاں سے آپ نے لئی ہے اچھا پھر اس کے بعد میں آپ قرآنک verses قرآنک جو آیات ہیں وہ بڑا ایک اہم ذریعہ ہیں اگر آپ ان کو code کرنا چاہئے قرآنک verses کو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر عربی لکھی جا سکتے لکھی جا سکتے عربی اس کو کی ممانعت نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عربی پہ زور لگانے کی بجائے آپ اس آیت کا نمبر chapter نمبر کہتے ہیں مثلا 114 اگر ہماری سورتیں ہیں chapter 1 chapter 2 chapter 3 اس chapter نمبر اور verse نمبر کا آپ کو پتا ہے تو پوری آیت بھی لکھنے کی ضرورت نہیں صرف آپ ریفرنس دے دیں مثلا سورہ نور کی جو ورس نمبر 30 اور 31 ہے وہ پردے کے حوالے سے ہیں تو منشن کر سکتے ہیں کہ سورہ نور اور اس کی جو 30 ورس پردے کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو پروشنی ڈالتی ہے اسے طرح حدیث آپ کوٹ کر سکتے ہیں حدیث کے بیچ میں حدیثوں کے نمبر ہوتے ہیں اگر آپ ان کی کتاب پڑھے نا سی بخاری سی مسلم تو حدیث نمبر آپ سی پردے دیں سات ہزار چار سو چودہ آئی پانچ ہزار کچھ یا اس کے اندر بھی مختلف چپٹرز بنے ہوئے ہیں ان کو باب کہتے ہیں ان باب کا حوالہ دے کے حدیث نمبر کا حوالہ دے کے آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں آپ شاعروں کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں جن کی کتابی آئی ہیں اچھے لکھوئی بکس کو مختلف سائیڈز میں کوٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اوورال ایسے کے میٹیریل کو پر کام کر رہے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھ رکھنا ہے دیکھیں آپ کا میٹیریل ہے دس دنی بارمی تیر دنی چود دنی کے بچوں کا میٹیریل ہے اس سے مختلف ہونا چاہیے اگر آپ کا میٹیریل ان سے مختلف نہیں ہوگا تو اگزیمینر آپ کبھی بھی اچھا ریٹ نہیں کرے گا وہ میٹیریل والے کمپوننٹ کے بیچ میں آپ کو فیل کرے گا تو میٹیریل کو collect کرنے کا بیسٹ وی ہی ہوتا جو میں اپنے بیچ پچیس تیس ٹوپک ہی ہیں جو آپ تیار کرنے جیسے اس سار انشاءاللہ میں نے تیس ٹوپک تیس سے بچوں کو خود تیار کروا کے دینے تو جو بچے میرے سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے ان کو پھر میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ان تیس ٹوپک کو ویسے میں اینڈ پہ جا کے ویڈیو بھی بناوں گا لیکن ٹوپک وہ ہی ہیں جو ہر دفعہ آتے ہیں ڈیموکرسی آگیا اس دفعہ کوویڈ بھی آجائے گا پاکستان کی ایک ایک آجائے گی وغیرہ وغیرہ ان کے اوپر کوئی پانچ پانچ سات سات آٹ پیجز ریجسٹر کے جو مخصوص کر لیں اور ابھی سے جو ڈیٹا افیکشن فگرز ملنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کو بنا کے آپ رکھتے جائیں تو یہ ریجسٹر جو ہے یہ آپ پورا اساسہ بن جائے گا اور اس کو پیپر میں جانے سے پھلے وہ پانچ سات دفعہ گو تھو کر لیں اور اس ڈیٹا کو ڈیوز کر کے اپنا ایسے لکھ دیں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ دو چار پانچ دوست کسے کلیکٹ کریں اس کا یوز کرنا سیکھیں وشو بیس افلا